بار قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ کی اکسیریت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 98 نشستے جیت گئے مرسلم لیگ نون کا 70 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر 52 سیٹے پیپلز پارٹی کے نام غیر سرکاری غیر حتنی نتائج کے مطابق ایمکیم پاکستان 15، کاف لیگ 3، جے یو آئی 2 اور استحقام پاکستان پارٹی ایک حلقے میں کامیاب ہو سکیں لہور میں نباز شریف نے یاسمین راشد کو ہرا دیا پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں پہلی مرتبہ سنچری کر لی سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں میں سے 84 پر پیپلز پارٹی کام جھاب پیپلز پارٹی کو خواباتین کے 20 مقصود نشستیں ملیں گی اکلیتوں کی 6 مقصود نشستیں بھی ملیں گی سندھ اسمبلی کے 168 کے ایوان پیپلز پارٹی کے پاس 110 ارکان ہوں گے امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو انتخابات میں وداخلت کے الزامات پر تشلیش امریکی تابتگیوں کو بھی نوٹ کیا مینڈیٹ کے ساتھ سیویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا غیر یقینی صورتحال میں انتخابات ہوئے لیول پلینگ فیلڈ کی ادم فرامی پر افسوس ہے بعض رہنما انتخابات میں حصہ نہ لے سکے انٹرنیٹ کی بندش اور انتخابی عمل میں مداخلت پر اظہار افسوس انتخابی بے ذابتگیوں کی جامعے اور بربخت تحقیقات کا مطالبہ نواز شریف کی شکلز کے باوجود حکومت میں آنے کی کوشش کامچا پارٹیوں کو ملکر حکومت بنانے کی دعوت دی شہباز شریف کو ملاقاتوں کا تاستے دیا شہباز شریف آجی آصف علی سردار اسے مرنگے لیگی قائد نے اپنے خطاب میں اکثریت نالینے کا اعتراف کیا ساتھ مکہ کے مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ بڑی جماعت ہیں کہاں موجودہ حالات تقاضہ کرتے ہیں کہ سب مل کر ملک کو بھمر سے نکالیں قوم کی حالت بدلے گی اور قوم سکھ کا سانس لے گی چاہتے ہیں دنیا اور پروڈوسیوں سے تعلقات بہتر ہوں نواز شریف نے اینے پندرہ مہن سہرہ کا نتیجہ چیلنج کر دیا نتائج روک کر دوبارہ گھنٹی کی قرائی جوائے الیکشن کمیشن میں درخواست پیپلز پارٹی اور نون لیگ قیادت کے دربیان اہم بیٹھک نگرہ وزرعالہ محسن ڈکفی کی رہائش گاہ پر آصف زرداری بلاول بھٹو شہباز شریف اور اس آردار کی ملاقات شہباز شریف نے نواز شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا ذرائق کا کہنا ہے آصف زرداری اور شہباز شریف ملک کر حکومت کرنے پر اتفاق حکومت سازی کے لیے دو حکومت بنائیں گی تو پی ٹی ایم والا حال ہوگا نون لیگ کے پاس نشستیں ہی نہیں تو وکری سپیچ کیسے کرتی نواز شریف کی تقریر قبل از وقت ہے کیا نواز شریف ہمارے منشور کو آن کریں گے پی پی رہنما خرشی شاہ کا نواز شریف کی خطاب پر مرکز تو کیا سوبے میں بھی حکومت نہیں بنا سکتی تحریک انصاف بغیر بیساکی کے حکومت بنائے گی سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں نواز شریف کی یاسمین راشد کے قلاف جیت متنازے ہو چکی اسرد کیسر نے کہا کے پی پنجاب اور وفاق میں ہم حکومت بنائیں گے وفاق میں ہمارے نمبر سب سے زیادہ ہیں پہلے چھوٹی جو نون لیگ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وزارت عظمہ سے متعلق پیپلز پارٹی سب کو نچوڑ لے گی سابق وفاقی وزیر پیسل وارڈا کہتے ہیں 35 ایسے امیدوارگی کے نتائج بھی معلوم ہیں یہ کون سا طریقہ ہے دو نمبری سے جیت کر حکومت کرنا شروع کرتے صبح 6 بجے تک نتائج کچھ آ رہے تھے اچانک تبدیل ہونا شروع ہو گئے آزاد امیدواروں نے بڑے 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 جلٹ دیے امان سہرہ میں دباز شریف کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے ہاتھوں شکست مولانا فضل رحمان کو ہوم گراؤنڈ میں علی امین گنڈاپور نے پچھار دیا سراج الحق ہوم گراؤنڈ دیر میں آزاد امیدوار سے ہار گئے مرسلم لیگ ڈون کے رانہ سنہ کو ہوم گراؤنڈ فیصل آباد میں شکست خاجہ ساد رفیق اور مرتضی جاوے دبازی کو بھی پیچھا کے آزاد امیدواروں نے ہرا دیا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے سربڑا جہانگیر ترین قومی اسمبلی کی دونوں نشستیں ہار گئے خیبر پختونخواہ کے سابق وزرعالہ پرویز خٹک اور محمود خان کو بھی اسمبلی سے باہر سابق وزرعالہ افتاب شیرپاو امیر حیدر ہوتی اور احمل ولی خان اپنی نشستیں نہ بچا سکے این پی کے غلام احمد بنور میاں افتخار بھی ہار گئے سابق وزرعالہ بلوچستان عبد المالک کو بھی شکست کا سامنا پنجاب اسمبلی میں نو لیگ ایک سو تیس انڈیپینڈٹ ایک سو پچیس نشستوں پر کامشاب قرار پیپلز پارٹی دس کاف لیگ پانچ اور اس تقام پاکستان پارٹی ایک نشست پر کامشاب قرار تھی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی تیرا ستی نشستیں جیت گئی ایمکیم چھبیس انڈیپینڈٹ چودہ نشستوں پر کامشاب جی ٹی اے کو دو اور جماعت اسلامی کو دو نشستوں پر کامشاب ہی ملی خائبر پاکستان خواہ اسمبلی میں انڈیپینڈٹ نواسی جیجو آئی فیس ساتھ مسلمک نو پانچ اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی تین تین نشستوں پر کامشاب بلوچستان میں پیپلز پارٹی نو نو لیگ اور جیجو آئی کی آٹھ آٹھ انڈیپینڈٹ پانچ بی اے پی چار اور پانچ نشستوں پر دیگر امیدوار کامشاب قرار پائے لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کے حلقے اینے ایک سو اٹھائیس میں نتائج روک دیئے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آروں نے غیر کاروری طور پر انہیں اور اہلیہ کو نکال کر فارم سنتالیس جاری کیا ابتدائی نتائج میں ان کو ایک لاکھ سزائیت بوٹوں کی برٹری تھی انتخابی نتائج میں موبینہ تبدیلی کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آٹھ امیدواروں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی سرکاری نتائج روکنے کی استداء کر دی ازاد امیدوار ایمکیم میں شامل ہو جائیں آئیں مل کر اس جاگردارانہ وڈیرہ نظام کو چیلنج کریں خالد مقبول صدیقی کی پیش کرش کہا زمین کی مطابق فیصلہ کریں حامل کر عوامی راج قائم کریں گے مصطفہ کمال نے جماعت سامی کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے اپنا منڈیٹ خاتم کرو گھر جاؤ اب ہم شہر سنبھالیں گے نیا بلدیاتی نظام لائیں گے تمہارے بس کی بات نہیں شہر ہمارے حوالے کرو فاروق ستار نے مہر کراچی مرتصہ بہاب سے مصطفیح ہونے کا مطالبہ کر دیا ایمکیم کارکنوں کا مرکزی الیکشن سیل پر جشت گورنس ان کامرنٹی سوری بھی پہنچ گئے جہاں تک نتائج کی بات ہے نتائج کو ہم تمام جو بھی ہمارے پاس جتنی چیزیں بھی جمع ہم کر سکیں اس کے مطابق چیلنج بھی کریں گے اور جو ہمارا جمہوری حق ہے احتجاج کا وہ بھی کریں گے یہ عوام کے منڈیٹ کی توہین تو نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی قبول نہیں کریں گے نہ عام کریں گے نہ عوام کریں گے ہم اس نتائج کو نہیں مانتے ہر سطح پر احتجاج کریں گے ایمکیم کو کراچی میں پانچ فیصد بھی ووٹ نہیں پڑا ایمکیم کے نمبر بڑھا کر دس ہزار سے لاکھ لاکھ فوٹ کر دیئے اگر یہی نتیجہ دینا تھا تو پھر الیکشن کے کیا ضرورت تھی 38 عرب روپے کیوں خرچ کیے گئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کہتے ہیں انہیں کی دو سے تین نشستوں پر پیٹ پلس پارٹی آگے تھی دیگر حلقوں میں سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ملا رات کو انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا نتائج میں مبینہ تبدیلی اور تاخیر کے خلاف کراچی میں مختلف سیاسی جماعتوں کا احتجاج تحریک انصاف جماعت اسلامی اور ٹی آئی پی کے امیدواروں اور کارکنوں کا آر او دفتر کے پہر دھرنا گجرات میں بھی مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیسرا الہی اور سمیرا الہی بھی موجود شانگلہ میں اینے گیارہ مبینہ دھاندلی کے خلاف سیاسی جماعت کے کارکنوں کا احتجاج مجھدر افراد نے اے آر او کی گاڑی جلا دی حالات کشیدہ پولیس شیلنگ ہوای فائرنگ کارکنوں کا پتھراؤ تین افراد جانبھا کا عزق میں ہو گئے لیگی رہنما خاجو ساد رفیک نے شکست تسلیم کر لی سماسی رابطے کی ویب سائٹ پر دکھا عوامی فیصلے پر خوش دلی سے سر تسلیم اخام